السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بروز جمعیرات ایک اہم آرڈیو کلپ وائرل کیا جا رہا ہے جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مفتی عبد المعید صاحب مددلہ نمائدہ جماعت علماء کرام پاکستان آپ اسے لفظ با لفظ بغور سنیے اور زیادہ سے زیادہ دنیا بھر کے تبلیغی ذمہ دار حضرات علماء احباب کو سنوائیے اس آرڈیو کلپ کا عنوان ہے باز حقائق کا انکشاف دودھ کا دودھ پانی کا پانی شاخ سازی کی مہم پس منظر اور تفصیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ جانتے ہیں کہ فقہائے کرام اور زعمائے ملت کے ہاں ہر زمانے میں درپیش احوال کو مدد نظر رکھتے ہوئے مشتہت فی احکام دین اور قواعد نظم و ضبط میں تغیر و تبدل ایک مسلمہ چیز ہے اسی وجہ سے بہت سے احکام عموم بلوہ پر بھی مرتب ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ کبھی گاڑی کا انجن دشوار گزار راستوں پر زیادہ چلنے اور اناڑی ڈرائیور اور اناڑی کاری گھر کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے یا بروقت ٹیوننگ نہ ہونے سے بیٹھ جاتا ہے اور کھر کھر کرنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں سارے انجن کو کھولنا اور مرمت کرنا پڑتا ہے اب آپ یہ سمجھیں کہ تبلیغ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ تبلیغ کے پہلے تین بزرگ یعنی حضرت جی مولانا علیاز صاحب حضرت جی مولانا یوسف صاحب حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمہم اللہ نے تبلیغی نظم کے لیے ایک ذابطہ اور طریقہ مقرر فرمایا اور وہ یہ کہ مزجد بنگلہ بستی نظام الدین دہلی کو مرکز تبلیغ قرار دیا اور جیسے جیسے کام دنیا میں بڑھنے لگا تو اس کے مطابق مرکز نظام الدین کی شاخیں دنیا میں قائم فرمانی شروع کر دی چنانچہ مسجد نور مدینہ منورہ میں مرکز نظام الدین کی شاخ بنی مدرسہ عربیہ رائیونڈ میں مرکز نظام الدین کی شاخ بنی مسجد کوکریل بنگلہ دیش میں مرکز نظام الدین کی شاخ بنی مسجد بلال لاہور میں اور مکی مسجد کراچی زکریہ مسجد پنڈی میں شاخیں بنی اور ہر شاخ کے علاقے سے متعلقہ مساجد اور بستیوں کا تبلیغی کام اس شاخ کے واسطہ سے مرکز نظام الدین سے مربوط کیا گیا یہ کی وجہ ہے کہ رائیون شاخ میں معمولی سا تعمیری کام شروع کرنا ہوتا تو محترم حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ بھائی نظام الدین والوں سے پوچھو اسی طرح کام چلتا رہا پھر کیا ہوا کہ تبلیغ میں کچھ دفتری لوگ اور سیاسی نزاج والے زیادہ ہو گئے تو انہوں نے مرکز نظام الدین کی شاخوں کو مرکز کہنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ اپنے اہم معاملات میں مرکز نظام الدین کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیا اور ملکوں اور شہروں کے امور خود تیہ کرنے لگے جس کی وجہ سے بعض ممالک اور شہروں میں خروج مقامی کام مستورات کا کام وغیرہ مرکز نظام الدین کے اصول ذابطوں سے ہٹتا چلا گیا اور اپنے اپنے اصول ذابطے بننے لگے ممالک میں اجتماعات اور جوڑ نظام الدین کے مشورے کے بغیر تیہ ہونے لگے بعض ممالک کے بابووں نے اپنے ہاں کی شاہ کو نہ صرف مرکز بلکہ عالمی مرکز قرار دینا شروع کر دیا جیسا کہ پاکستان رائیونڈ میں ہوا جس سے مرکز نظام الدین کی مرکزیت متأثر ہو گئی اور مرکزیت متأثر ہونے سے اجتماعیت کو گھن لگ گیا کہ کام میں یکسانیت اور یگانگت نہ رہی مختلف ملکوں اور شہروں میں کام کے طریقے اور انداز میں فرقانے لگا ملکوں اور شہروں میں تبلیغی منصب اور منبران بڑھنے لگے اور حب جا حب مرتبہ پیدا ہو گئی تو مقام و مرتبہ کے حریصوں کی پیاس بجھانے کے لیے بعض عقل پرست بابووں نے ملکوں اور شہروں میں شورائیں بڑھانا شروع کر دی اس کے لیے ریمن والوں نے تو الیکشن کمیشن بھی بنا دیا جس میں کچھ چہدری ٹائپ تبلیغی مقرر کر دیے کہ تم شہروں میں جاؤ اور شورا کے منبر بڑھا آؤ الیکشن کرانا اور منبران بڑھا دینا گویا روحانی مرض حب جاہ کا علاج سوچنے کے بجائے جاہ و مرتبہ کے حریصوں کی پیاس بجھانے کا انتظام کر دیا نتیجہ کیا نکلا عالمی انتشار اور فتنے اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ تبلیغ کا پورا انجن کھولا اور مرمت کیا جائے پرزے جو اپنی جگہ سے ہٹ گئے ان کو اپنی جگہ پر لایا جائے مرکز مرکز ہی کو قرار دیا جائے شاخ کو شاخ ہی قرار دیا جائے کارکردگی بڑھانے کے لیے نئے پرزے لگائے جائیں وغیرہ وغیرہ اور کام کو اس کی ترتیب قدیم کی طرف لوٹایا جائے چنانچہ جب اس حوالہ سے مذاکرہ شروع ہوا تو پرانے بابو رکاوٹ بن گئے اور باوجود مسلسل کوششوں کے نہ مانے اور کیسے مانتے انہیں اپنی پیٹیاں اترتی چوہ دراہتیں ختم ہوتی دکھائی دینے لگی بہرحال مجبوراں کچھ حضرات علماء کراچی لاہور ملتان وانہ قصور میواد سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ایک تجویز بنائی جائے جس میں کام کی حفاظت اور اس کو تبلیغ کے ابتدائی دور کی طرف لانے کے لیے اور بڑھتی ہوئی آبادی کو مدد نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر میں صحیح نحج پر زیادہ سے زیادہ مرکز نظام الدین کی نئی شاخوں کا جال بچھایا جائے اور ان شاخوں کا مکمل کام مرکز نظام الدین سے مربوط کیا جائے اور ان شاخوں کو مرکز کہنے پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگائی جائے کسی بھی شاخ کو ملکی یا شہری سطح پر کوئی فوقیت نہ دی جائے سب کی سب شاخیں مرکز نظام الدین کے ماتحت مساوی حیثیت کی حامل ہوں سابقہ شاخوں کو شاخ کی حیثیت پر ہی بحال رکھا جائے اور سابقہ شاخوں کو سگھی نحج پر لانے اور انہیں مرکز سے مربوط کرنے پر زیادہ توانائیاں صرف کرنے کے بجائے نئی شاخوں کو قدیمی نحج پر قائم کرنے اور مرکز سے مربوط رکھنے کے لیے اپنی قیمتی توانائیاں صرف کی جائیں سابقہ شاخوں کو قدیمی نحج کی ترغیب دیتے رہیں لیکن ان پر زیادہ کوشش حملی کی جائے کہ نئی شاخوں میں قدیمی نحج پر عملی کام اتنا زیادہ اور احتمام سے ہو کہ وہ سابقہ شاخوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیں اس حوالے سے مجمع کی قسرت کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے مجمع کی قسرت کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے بلکہ کام کی خوبصورتی اور ہر فرد امت کا اکرام و احترام اور مرکز سے ربط کو زیادہ اہم سمجھا جائے تاکہ پکڑ دھکڑ زبردستی دھکم پیل کا طریقہ جو کہ پاکستان کے بعض جنونی تبلیغی ساتھیوں نے اختیار کر لیا ہے جس سے امت کا سنجیدہ طبقہ خاصہ پریشان گو رہا ہے یہ فضاء ختم ہو اور ایک بڑی غلط فہمی بھی دور ہو جائے اور وہ یہ کہ بعض جنونی تبلیغی ساتھی اصل کامیابی لوگوں کو نکال دینا سمجھتے ہیں حالانکہ اصل کامیابی تو اللہ جللہ شانہو کی رضا ہے جو کہ سگی نحج پر کوشش کرنے سے ملتی ہے چاہے چڑی کا بچہ بھی نہ نکلے یہی وجہ ہے کہ مولانا عبید اللہ بلیابی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ظاہری نتائج کی بنیاد پر تبلیغ کا کام کرنے والے ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہیں کیونکہ انہوں نے ظاہری نتیجہ کو رضا مولا کی جگہ دے دی ہے اسی طرح شیخ الحدیف مولانا اکبر صاحب مدزل قاسم العلوم ملتان کے پاس کچھ ساتھی گئے اور ارز کی کہ اجتماع ریون کی کامیابی کے لئے دعا فرما دیں تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بات کہنا درست نہیں ہے کیا دینی اجتماع ناکام بھی ہوتا ہے دین کا ہر اجتماع ہی کامیاب ہے اگر آپ اجتماع کی کامیابی زیادہ جماعتوں کا نکل نہ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اصل کامیابی اللہ جللہ شانہو کی رضا ہے جو اجتماع کے لئے صحیح محنت کوشش کرنے پر بل جائے گی چاہے جماعتیں زیادہ نکلیں چاہے کم بہرحال نئی شاخ سازی کی مہم میں پاکستان اور دیگر ممالک کے کام کو قدیمی طرز پیار و محبت نرمی و اخلاق تواز و انکساری اپنی نفی اخلاص مجاہدہ مبادیات دین کا سیکھنا سیکھانا غرض یہ کہ خالی سطن مرکز نظام الدین کے مزاج پر لانے کی کوشش ہوگی لیکن شاخ سازی